امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے آپ کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری جنابِ عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ تلاوتِ قرآن فرمارے اللہ کی محبت میں ڈھوپ کر تلاوتِ آیات ہو رہی ہیں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے قریب آ کر بیٹھ گئے جنابِ عبی بن قاب کو چندیل نموں میں نبوت کی بینی بینی خوشبو آنے لگی آئے آئے آنکھیں کھول کے دیکھا نبوت کا سراجِ منیر تلو ہوا بیٹھا نبوت کا سراجِ منیر تلو ہوا بیٹھا ہے تلاوت رک گئی اللہ کے محبوب نے فرمایا اتلو یا عبی تلاوت کر اے عبی جنابِ عبی رک گئے کہن لگے کیف اقراؤں امامکا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں آپ پر قرآن اترائیں آپ کی زبان سے قرآن سننا چاہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا نئی عبی بلکل یہی ابھی میرے رب نے حکم دیا کہ میرے عبی کو کہو وہ فرشوں پہ تلاوت آیات کرے میں رب عرشوں پہ اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں جنابِ عبی ابن کام پر کیفیت تاری ہو گئی ہچکیاں بند گئی زمانہ جاہلیت یاد آ گیا اللہ اکبر یہ عبی وہ تھا جسے کوئی سوسائٹی میں پوچھتا بھی نہیں تھا آج عبی اتنی شان والا بن گیا کہ کائنات بنانے والا کائنات کا خالق اور مالک رب آج فرمائش کر رہا ہے کہ عبی تو تلاوت کر عبی تو تلاوت کر میں تیری تلاوت سننا چاہتا ہوں اب تڑپ کر کہا اللہ کے محبوب کوئی اجمالی حکم آیا کوئی اجمالی حکم آیا یا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا آئے آئے کیا میرے رب نے میرا نام لے کر فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا نام یا عبی ہوا سماک آئے آئے اس نے تیرا نام لیا عبی کے زبط کے بندن ٹوٹ گئے یہ عبی کتنے نصیب والا ہو گیا کائنات پیدا کرنے والا نارب اس کا نام لے کر فرمایش کر رہا ہے قرآن سے جڑنے والے بن جا قرآن عزتیں بانٹنے والا عزتیں دینے والا عزتوں کو تقسیم کرنے والا جو لگ گیا اسے عزتیں ہی عزتیں دینے والا ہے